ملیہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑ رہی تھی ملیہ ایک معصوم سی لڑکی تھی بلکل بچوں جیسی عادتیں قد ماہا سے بھی لمبا سفید رنگت دبلی پتلی بڑی آنکھوں والی سب کو اچھی لگتی مگر اس کی بچوں جیسی حرکتوں سے سب بہت تنگ تھے بات بات پہ اس کے کہہ کہے گونچتے جیسے سب ٹوکتے رہتے اور وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی ہر وقت کسی نہ کسی سے پنگا ہوتا خاص طور پر سمید کے ساتھ ملیہ اپنی کتاب میں کھوئی ہوئی تھی جب ماہا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سرخ فراق جس کے ساتھ سفید دوپٹا اور سفید چوڑی دار پجاما زیب تن تھا آپی آجائیں ملیہ نے خراب موڑ کے ساتھ ہی جواب دیا ماہا ملیہ کے کمرے میں پڑے میز کے اوپر پڑی کتاب اٹھا کر ملیہ تم نے یہ کتاب پڑی ملیہ نے کہا جی نہیں ماہا کیوں ملیہ نے اُلچے ہوئے انداز میں کہا آپی مجھ ہی یہ کتاب بورنگ سی لگتی ہے اس لئے میں نے اسے تھوڑا سا پڑا اور چھوڑ دیا ملیہ نے لا پرواہی سے جواب دیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف دیکھنے لگی ماہا ملیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے تمہیں پتا ہے ملیہ یہ جو بورنگ کتابیں ہوتی ہیں نا ان میں بہت گہری باتیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے بزرگ ان کی باتیں ہمیں کڑوی ضرور لگتی ہیں ان کی باتیں ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہیں اب ملیہ ملیہ کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی اور ملیہ نے ملیہ کے گال پر ہلکی سی تھپ کی دی اور کمرے سے باہر نکل گئی اور ملیہ حیران ملیہ کو جاتا دیکھتی رہی کیونکہ ملیہ کا ہمیشہ سمجھانے کا انداز ایسا ہی تھا جو ہمیشہ ملیہ کو حیران کر دیتا تھا اب ملیہ سمجھ چکی تھی کہ مہا نے اسے تایہ جی کی ڈانٹ ربڑ کو لے کر سمجھایا ہے اور ملیہ ہمیشہ ملیہ کی انہی باتوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتی لیکن کر نہیں پاتی تھی اسجد کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا ہے مہا کی ماما نے کھانا بناتی ہوئی مہا کو بتایا مہا جو کھانا بنا رہی تھی ایک دم خوشی سے کب کل تمہاری تایہ مانے بتایا کہتے ہیں کہ شادی بھی جلدی کریں گے مہا کی ماما مہا کو تفصیل بتا رہی تھی اور مہا دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ اچھا ہی ہے کب سے میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا شادی کے لیے چلو اب اس سے جان چھوٹی ہاں ویسے ہے تو بہت اچھا مجھ سے محبت بھی کافی کرتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں کیا اس سے شادی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی عجیب سا لگتا مجھے یہ سوچنا حالانکہ مجھے اس سے بات کرنا اس کے ساتھ کام کرنا سب اچھا لگتا بس شادی کرنے کا دل نہیں چلو اللہ اسے محبت کرنے والی لائف پارٹنر دے اچھا تم دہان رکھنا میں ابھی آتی ہوں ماما کی آواز نے مہا کو خیالوں سے نکالا اور مہا کی ماما کچن سے باہر نکل گئی اور مہا کھانا بنانے لگی موسیقی موسیقی